آپریشن بیڈنیٹ جیکال کیا تھا؟ 1999 میں بینظیر بھٹو کا کہنا تھا کہ ان کے پارٹی ممبرز خریدنے کے لیے سعودی ریبے سے عام کی پیٹیوں میں 10 ملین ڈالر ایک پرائیویٹ جہاز کے ذریعے پاکستان لائے گئے ہیں سعودیہ سے خجوری تو آسکتی تھی مگر عاموں کا آنا ایک غیر معمولی بات تھی انٹیلیجنس افتر خالد خواجہ نے دعویٰ کیا ہے کہ نواز شریف نے اسام بن لادن سے حکومت گرانے کے لیے پیسے مانگتے ہیں اور انہیں یقین دلوایا تھا کہ وہ پاکستان میں شریعت نافذ کریں گے پیٹر برجر اپنی کتاب دی اسامہ آئی نیو میں لکھتے ہیں کہ بینظیر کے کال کرنے پر کنگ خالد نے انہیں کہا کہ آپ کے والد میرے دوست ہے اور میں آپ کو بیٹی مانتا ہوں میں ایسا نہیں کر سکتا ہو سکتا ہے یہ کسی پرائیویٹ گروپ کا کام ہو بینظیر نے کیسے اپنی حکومت کو بچایا نیکچ ویڈیو میں جاننے کے لیے لائک اور سبسکرائب کر لیں